حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میری قبر میں منکر نکیر آئے گا تو کیا ہوگا منکر نکیر آئیں گے فرشتے موضوع یہ چل رہا تھا کہ ان کی شکل بڑی ڈراؤنی ہے آنکھیں نیلی ہیں اور نیزوں جیسے دانت ہیں رنگ کالا ہے زمین پھارتے ہوئے آ جائیں گے تو ایک روب تاری ہو جائے گا بندے پر سوال جواب سے پہلے ہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو کیا ہوگا تو میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ تھا کہ سرکار کو پہلے ہی پتا ہے کیا ہونا ہے کہ یہ بات غیب میں ہے اور سرکار غیب جانتے ہیں اس لئے تو پوچھیں اب محبوب علیہ السلام کا جواب کیا ہے عمر جب تمہاری قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے لفظ بڑے عجیب ہے فرما جس وقت منکر نکیر آتے جائیں گے عمر تم انہیں سوال نہیں کرنے دے ہوگے تم پوچھو گے اللہ ربی فمر ربکو ما میرا رب تو اللہ تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے یعنی اپنا اندازی عمر تمہارا جدہ ہوگا تم کہا اللہ ربی فمر ربکو ما میرا رب تو اللہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے ابھی وہ سنبھلنے نہیں پائے گا تم دوسری محمد النبی فمن نبیو کون میرے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہے آل اسلام و دینی فما دینو کون میرا دین تو اسلام ہے تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب فرشتے یہ سنیں گے تو وہ کہیں گے لا ندری ارسلتا علینا ام ارسلنا علیہ کا ہمیں تو پتا نہیں چل رہا کہ ہم امتحان لینے آئے ہیں یا دینے آئے ہیں دیکھئے ہمیں پتا نہیں چل رہا لا ندری ارسلتا علینا ام ارسلنا علیہ کا کہ ہمیں تمہارے لی طرف بھیجا گیا تھا امتحان کے لیے جب تجھے ہماری طرف بھیجا گیا ہمیں پتا نہیں چل رہا تو خاص لوگوں کے خاص مقام ہیں اور جن سے خاصوں کو نسبت ہو جائے جن خاصوں سے ان کے بھی اپنے مقام ہیں